جی ناظرین آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سیکمنٹ ہوتا ہے اس میں میں نورملی تو ہدایت کی بات آپ کی خیشتت میں عرض کرتا ہوں لیکن آج تھوڑا سا کیونکہ پروگرام جو تھوڑا چینج ہے ہمارے تھاتھ ہمارے مہمان معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں جو کہ آج کے ٹاپک جو ہے اسلاموفوبیا اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے یقیناً آپ بیتاب ہوں گے منتظر ہوں گے تو میں بالکل بھی آپ کے اور ہمارے مہمان کے درمیان جو ہے حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ذرا آج کی نمازوں کے اوقات آپ کی خدمت پر عرض کرتا ہوں آج زہرین جو ہے بارہ بچ کے نو منٹ پر آپ ادا کیجئے گا اور مغربین جو ہے چھے بچ کے بائیس منٹ پر اور فجر چار بچ کے چیلیس منٹ پر ایک بار پھر آپ کی خدمت پر میں عرض کرتا ہوں زہرین بارہ بچ کے نو منٹ پر آج مغربین چھے بچ کے بائیس منٹ پر پڑیے گا اور فجر جو ہے کل میں چار بچ کے چیلیس منٹ پر پڑیے گا تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں معزز ناظرین و ناظرات میں جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ میں بالکل بھی حائل نہیں ہونا چاہتا تو ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں جو جن کا نام ہے ڈاکٹر آسف حیدی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج وہ انتہائی اپنے علم و فضل سے اور اپنے جو ہے باکعمال جو ہے ان کی صلاحیتیں ہیں ان کے ان سے آپ کو مصفید کریں گے تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف جی بالکل آپ کا تعرف کروا دوں میں تفصیلی ہمارے مہمان سے ہمارے معزز مہمان ہیں پیشے کے تبارے سے یہ ڈاکٹر ہیں اور لیکن آج کل اسلام و فوبیا پہ بہت کام کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج میرا خیال ہے کہ ہماری بھی اور آپ کی بھی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جانی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے جی اسلام علیکم شکریہ تکیف جی ڈاکٹر صاحب کیا حالہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ الحمدللہ جی تو آج آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آج ایک بہت اہم ٹاپک ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں اور ہمیں اس کے لیے آپ کی گائیڈنس کی آپ کی تھوڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں تفصیلی طور پر بتائیں کہ یہ اصل میں پہلے تو آپ بتائیں کہ ڈیفنیشن کیا ہے اسلاموفوبیا کی what is definition of اسلاموفوبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری کو یہ سلام جانتے ہیں کہ اسلام اگر آپ دیکھیں there are different sort of crimes UK میں ہمیں کچھ crimes ہیں theft is a crime اب hate crimes آجاتی ہیں race related crimes اس میں آپ کہتے ہیں یہ بھی crime criminal different categories آجاتی ہیں اب جب آپ hate crimes کی category لیتے ہیں تو اس میں اگر کسی نے comments پاس کیا یا اگر اس نے آپ کو discriminate کیا کسی بنیاد پر تو وہ تو hate crime ہو گیا لیکن اسلاموفوبیا یہ ہے کہ مسلمانوں کو UK کی life میں daily right میں دیکھ رہے ہیں آپ پھر میڈیا پہ مسلمانوں کی coverage دیکھ رہی ہیں اتنی negative coverage ہو رہی ہے اور particularly ابھی کچھ عرصے سے ہم لگو رہے ہیں جب سے انبال ہوں ہیں اس میں actively participate کرنا شروع کیا ہے as a political activist تو تب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو آپ کہہ لیں کہ it's a tip of the iceberg والی situation ہے کہ under the cover یعنی reported crime ایک different صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو واقعات ہو رہے ہیں جو report نہیں ہوتے اور جو report ہوتے بھی ہیں تو وہ ایسے اس طرح angle سے cover ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس صحیح معنی میں data ہی نہیں ہے اس کے لیے collect کھنے کے لیے تو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو اور بھی تفصیل بتاؤں گا تو basically it's a hate crime hate crime میں آپ کہہ سکتے ہیں homophobia بھی ہے hate crime UK میں وہ بھی recorded ہوتا ہے اگر پولیس کسی یعنی اگر کس نے remarks پاس کی کسی نے discriminate کیا تو crime بھی record ہوگا جی homophobic comments پاس کی ہیں similarly اگر regulations act کو بنیاد بنا کے لیا جائے تو مثلا Jewish community ہیں six ہیں they are recognized minority لیکن ہمارے ہاں مسلمان جو ہیں UK میں ماشاءاللہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہیں ہمارے لیے تو امت کا جو concept جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا مسلمان ہو گیا وہ دائرہ بھی آگیا جی بلا شباب تو خیر سے آپ کسی بھی background سے ہو سکتے ہیں آپ ساؤتی اسٹ ایشیا سے ہو سکتے ہیں پاکستان سے ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش سے انڈیا سے آپ میڈلیس سے ہو سکتے ہیں سیریہ سے شام سے عراق سے آپ UK سے ہو سکتے ہیں you're born and brought up in this part of the world آپ convert ہو سکتے ہیں تو اب مسلمان کے خلاف جتنے بھی crime ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے record ہو رہے ہیں UK کے national statistics databases پہ یا پولیس کس طرح record کرتی ہے ہمارے لیے سب سے important issue یہ ہے اب اسلام آف وب یہ ہے کہ اب دیکھیں میں آپ کو کئی واقعات کو اٹھ کر سکتا ہوں میرے پاس record بھی ہے اور اب آپ یوں کہہ لیں کہ مثلا کسی کے ساتھ آپ چلیں مسجد 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 کا مساجد week کا یہ آپ کو میں دے دے دیتا ہوں ایک example ابھی پچھے چیئے ساتھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ open مسجد week ایک event ہم نے organize کیا بلکہ مسلم community میں جس میں ہے کہ all the majority of the set of local communities were invited to welcome to come to the masjids and you see what we do اور ہمارے ساتھ interaction social interaction integration improve کرنے کے لئے ہمارے تو اس میں کاثی new band ہے ایک جنہ نے اتنی ڈیکٹر coverage کی نیوز بن گئی اب کاثی نیوز جو جنرل اسٹ ہیں بیسی کے لئے کام کرتی ہیں اب انہوں نے اسٹوری یہ لگا کہ اسٹر مسجد حالان کہ ہوا یہ کہ وہ ایک غلط اڈریس پہ چلے گی اسی مسجد میں جانے بجائے ایک اسلامی چلے گی انہوں نے بتایا کہ آپ کل جگہ پہ آگئی ہیں اور یہ صحیح راست ہے اب اسی چیز کو انہوں نے بنا ایک ایسی سٹوری بنا دی کہ پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا نیوز بی بی سی نیشنل میڈیا 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 تو ہو گیا میڈیا میڈیا نے اپنا نیک رول پلے کر دیا ایک پوری کی پوری کی 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 سبتائج بھی کر دیا اب کتھ نیو میں اس کے بعد اس نے جنب شیئی گو ونی فر فیو دی سو شیئی تک بریک بس شیئی دن دیمیج کہنے کا مقصد دیا کہ اسلام فبی زندگی کے سوش لائف مینی ہمارے خلاف مینی وی وی سمتیم فیل آم بیگ مینی مارجنلیز اب که کنزروری توری پاری کمین 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 مینی بیگا که موسیم دیمی 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 نیوکی آم بیگ مارجنلیز آم آم که ایسی بیر ابھی ایک سروی کیا گیا کچھ عرصہ پہلے مسلم بیٹن بیٹش مسلم کیم ات ہائیس دیمی بیٹش سکور ہائیس سروی تو کہنے کا مقصد یہ کہ نفر پنگیز کرائیمز جو ہیں ایک تو ان کا ریکارڈ ہی نہیں کیا جاتا اور لیکی ہماری جو چیارٹی آرگنیزیشن ہے ہمیں اس میں سب سے بڑی سکسیس کی ابھی آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے آئی سے دھائی تین سال پہلے کی بات یہ نیا سسٹم انٹیویس پولیس کمیشنرز ہمارے لوکلی گریٹ مانچرز کے لیے پولیس کمیشنر اور ڈیفرنٹ اب ترکی بھورٹی کانسی ہیں ان میں 21 کو ہم نے پلیج کیا انہوں نے کہ اسلام فو بی اس کو اس سیپرٹ انٹیٹی ریکارڈ کریں گے اور اس رزرٹ اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہمارے لوگ کتنا ایکٹیو پارٹی سپیٹ کرتے اسلام فو بیا اس کو آسان لفظ ملی کہیں گے کہ ایک سلو اور اس کی جی قوزز ہیں یا جو ہم اس کے بارے میں سٹیپ میں بات کریں گے کہ کیا قوزز ہیں کس چیز نے اس کو زیادہ اوپر تک لے گیا ہیں اور رائزنگ ریشوز کیا ہیں ان سب پر بات کریں گے لیکن میں ناظرین کی آسانی کے لیے تھوڑا سا کہ آپ ان کو بہت آسان لفظوں میں بتا دیں کہ اسلام فوبیہ اس وقت ہوسکتا کہ ہم محسوس نہ ہو رہا ہو کہ اسلام فوبیہ جو وہ پھیل رہا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں اور اپنے مفادات میں گم ہیں کہ شاید ہم خبر سنتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہم کیسے دیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام فوبیہ جو ہے وہ انگلی اس معشرے میں جو ہے وہ سرائیت کرتا جا رہا ہے اس پہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اس پہ سب سے بڑا فیکٹ تو کیا کیا ہو رہی ہے آپ میڈیا میں کس انداز میں مر رہی ہے اگر دیلی آپ دیکھیں اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں میں نیشنل نیوز پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور جس طرح پورٹری کیا جاتا ہمیں چلیں اچھا سوال گیا میرے پاس اور جواب بن گیا اب جان بھی مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے نیشنل میڈیا میں تو اگر ٹوینٹی وان ٹوینٹی وان ریشو یہ آتی ہے کہ اگر بیس مط پہ نیکٹو لفظ استعمال ہوتا ہے مسلم ایکسٹریمیس کلک اور کنسروریٹیو یعنی کوئی بھی لفظ تیرویس یہ سب سے پہلے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایک پاسٹیو سٹوری سپن کی جاتی ہے اور ایک کوئی پاسٹیو دسکرپشن ہوتی ہے یعنی آپ نادر کر لیں اس میں سب سے اپورٹر رون تو آ جاتا ہے یہ جو ٹیبلائیڈز چنہ کہتی ہے اب اس میں ڈیلی میڈ رائی رائی بین کے ان کا ایجنڈا ہے اور انہیں ہمیشہ سٹوری اس طرح سپن کرنی ہے کہ وہ آپ نیکٹو کبری دیں گے اس میں دوسرے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک تو وہ ہے کہ اگر بیس مرتبہ مسلمانوں کی اس ملک میں تو ایک لفظ آپ کو نظر آئے گا کہیں پر پاسٹیو ڈسکرپشن آ رہی ہے تو میڈیا میں باقی اس کا امپیکٹ تو ہوگا تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا میڈیا میں کووریج یہ ہو رہی پاپکنڈا تو سوشل انجینوئنگ اس طرح سے آپ کے کان سن سن کہ بھئی یہ کیا رہا ہے یہ واقعی مسلمان پہ ہیں کتنے برے لوگ ہیں یہ صحیح معنی ہے آہستہ آہستہ یونی سوسائیٹی برین واشنگ ہو رہی گیا برین واشنگ اس سب سے بڑے برین واشنگ کرنا اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ create a divide is them and us well that's not the case I'm part of this country I'm British citizen I've got hold of allegiance like anybody else and I'm equal patriot you know I pay tax تو خیر سے اس میں ہمارے بھی کچھ ہماری خوامی ہیں ہماری کمسوری ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 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 ہیں اس میں مسلمان ہماری اور جنرل جو معشرے میں جو پایا جا رہا ہے برٹش معشرے میں اس میں سے کیا ایسی قوز ہیں جس کی وجہ سے سوال میں بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ جیسے جو مذہب بڑے مذہب جو ہے یعنی مسلمان اور عیسائی سب سے بڑے مذہب ہیں تو یہ تو اسلام جب سے اسلام کا سورج چل رہی ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں اس میں جب شروع میں دیکھے کہ موبائلہ آیا اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا ہے اور آج تک یہ طاقت ہمیشہ اسلام کے سامنے جو اوبر کے آئی ہے تو مجھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے پاس آج تشریف لائے ہیں اسلام افوبیہ کے موضوز اس سے پہلے بھی کیونکہ ہم یہاں پہ ایک عرصہ سے یہاں اس نگری میں آباد ہیں تو اسلام افوبیہ کے حوالے سے پہلے بھی اس سے پہلے کچھ ایسے سٹیپس جو ہیں کچھ شروع سے جب سے ہم ہیں کہ اب سپسیفکلی اب زیادہ غور کیا جا رہا ہے اس بات کو کیونکہ یہ مخالفت تو ہے یہ آپ صدیوں سے دیکھ ٹھیک ہے لیکن میں یوکی کے ایشیوز پہ کب سے ایسے کچھ آپ ایشیو دیا ایسے کچھ ہوا ہے ان کو آپ اس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں پبلک کے لیے آپ پسر پردہ یا آن ریکارڈ یا آف ریکارڈ کب سے آپ کام اس پہ جاری ہے ہم لوگ کافی بڑھ رہی مسلم کمیونٹی میں الحمد اللہ لیکن آپ کے پہلے سوال ٹھیک ہے وہ مخاص میں تو ہے ان آف تی آپ کہہ لیں کہ بڑا جاندار ایک آئیڈیالوجی ہے اسلامی آئیڈیالوجی اسلامی آئیڈیالوجی کھوز ایوری پار صرف پرسل لائیف سوشل لائیف ٹھیک جہاں پہ آپ نے وہ بات کی ٹھیک ہے ڈامینیشن ہے سویلیزیشن ہے ٹھیک آپ اسلامی سویلیزیشن went at the top پی آئی ہے لیٹ سنچریز میں لیٹ میڈل سنچریز میں اس کے بار ڈیکلائن بھی آیا اس کے بار انڈیسٹی ریولویشن آیا جب ویسٹرن سویلیزیشن میں کولونیزیشن شروع ہو گئی ہے مسلوان یہاں پہ جب سے اس ملک میں آباد ہیں پہلے سویلیزیشن وہ سویلیزیشن اب آہستہ آہستہ جب ہماری سیکنڈ جنریشن یہاں آباد ہو رہی ہے ترڈ جنریشن شروع ہو گئی ہے تو ہمیں مختلف قسم کی بنیادی طور پر مختلف لائف کے زندگی مختلف شعب میں جو ہمیں بخالفت پیش آ رہی ہے اور جو ہمیں ڈسکرمیریشن آ رہی ہے ایک تو دیکھیں ہمیں ہماری کنسیپشن ہے یا ہمارا نظریہ ہے کہ اچھا بھائی ایکوال ایکوال اپرچونٹیز یہ تو ایکوال اپرچونٹیز میرے نہیں کہ آپ کو رائٹ او ورک ہے ٹھیک ہے جی آپ کو دسکرمیریشن نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے یہ بتائی کیا آپ کوئی ایکوال پرٹیکشن اندر آئیز ایکوال لیگل پرٹیکشن ہے اگر بننے ہی ہے ہم نے کیا کیا ہم چلتے رہیں گے اور آپ باتیں کریں گے اور آپ کی کالز بھی ہم لیں گے بریک کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے آپ مزید جانا چاہتے ہیں اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئیز ضرور پوچھئے گا لیکن ہمیں جانا ہے چھوٹے بریک پر چلتے ہیں بریک